بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں ٹوٹیا ریپس اس کو آپ افطار میں بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ لنچ اور ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں ایزا سنیکس آپ اسے چائے کے ساتھ بھی انچوائے کر سکتے ہیں اس کی ریسیپی بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو آئیے اس کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کرش گارلک ڈال دینا ہے اور اس کو ایک منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر آپ نے فرائی کرنا ہے اس کو بہت زیادہ براون نہیں کرنا ہے اس کو ہلکا سا گولڈن کرنا ہے جیسے ہی ہلکا سا گولڈن کر لیں تو اس میں ہم نے چکن ایڈ کر لینا ہے چکن میرے پاس 750 گرام جو ہے اس کو میں نے کیوبز میں کٹا ہوا ہے چکن کو بہت اچھے سے پھوننا ہے یہاں تک کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور یہ سوفٹ بھی ہو جائے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد میں نے اس میں ایک پیاس ڈال دی ہے میڈیم سائز کی پیاس ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا تھا پیاس کو ایک منٹ سوٹے کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ٹماٹر ایڈ کر دیئے ہیں میرے پاس دو ادر میڈیم سائز کے ٹماٹر تھے اور ان کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے تو اس کے بعد میں نے کیپسکم ایڈ کی ہے کیپسکم میرے پاس جو ہے وہ ایک کپ تھی اور ساتھ ہی میں نے کیبیج ایڈ کر دی ہے اور اس کو میں نے باریک باریک سا کٹا ہوا تھا اور یہ بھی تقریباً ایک کپ کے قریب ہے ساری ویجٹیبلز اس کے اندر ایڈ ہو گئی ہیں اب میں نے دو ہری مرچے باریک باریک کٹ کر اس کے اندر ڈالتی ہیں اس کے بعد باری آتی ہے سوسیس کی اور سپائسیس کی یہ میں نے اس کے اندر وینگر ایڈ کیا ہے سویا سوس کچھر بلیک پیپر سولڈ کرش کیمن کری اینڈر کرش کیا ہوا ریڈ چلی اور چلی فلیکس تو یہ سب بھی اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے دو سے تین منٹ میں ہی ہماری فیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو جب تک میں اس کی مکسنگ کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکون کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ایک بار میرے چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے میرے چینل پر بہت ہی اچھی مزے کی ریسیپیز موجود ہیں آپ کو ضرور پسند آئیں گی تو جیس کے اندر سارے ہی میں نے سپائیسیز اور سوسیز ایڈ کر دی اب اس کو ایک اچھا سا مکس دیں گے اور مکس دینے کے بعد ہماری فیلنگ ریڈی ہے تو آتے ہیں نیکس اسٹیپ کی طرف اس میں ہم نے ایک دیپ تیار کرنی ہے اس کے لئے میں نے پانچ ٹیبل سپون ماینیز لے لی ہے ایک ٹیبل سپون مسترڈ پیس لے لیا ہے اور دو ٹیبل سپون چلی سوس لے لی ہے ان سب کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور ایک سائٹ پہ راک دینا ہے اور ریپس جو ہیں یہ میں نے ریڈی میٹ لے لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کٹنگ کس طرح کرنی اس کا ون کوارٹر آپ نے کٹ کرنا ہے اور اس کے فور ایکول پارٹ سونے چاہیے فرس پارٹ پہ میں نے اس کے ڈیپ لگا دی ہے اسی طرح جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم نے مکسچر لگا دینا ہے اور تھرڈ پارٹ پہ لیٹس رکھنی ہے اور ساتھ ہی باری کٹے ہوئے ٹیمیٹوز لگانے ہیں اور لاس پارٹ میں مزرلہ اور چیڈر چیز جو ہے وہ باری باری کٹ کے لگا دینی ہے اب اس کو طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت احتیاط سے ریپ کرنا ہے اور جی یہ ہمارا ریپ جو ہے وہ فولڈ ہو گیا ہے اب ہم نے گریل پین لینا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا بٹر لگانا ہے بٹر جیسے ہی گرم ہو جائے تو اس کے اندر ریپ کو ہم نے تھلکا سا روست کر دینا ہے تاکہ ہماری چیز میلٹ ہو جائے اور اس کے اوپر ایک بہت ہی اچھا پیارا کولڈن سا کلر آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو ریپ جو ہیں وہ ریڈی کر لیے ہیں تو جی ویورز آپ نے ایک بار یہ ریسیپی ضرور ٹائی کرنی ہے اور مجھے کمیٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کے یہ ریسیپی کیسی لگی ہے نیکس ٹائم پھر کوئی اور اچھی سی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ